موسیقی دوستو آج کی اس ویڈیو میں یورپ میں واقعی ایک ترقی آفتہ ملک جرمنی کے بارے میں بات کریں گے دوستو جرمنی سینٹرل اور ویسٹ یورپ میں واقعی ایک ترقی آفتہ ملک ہے اسے شائر اور سوچنے والوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے اور جرمنی کا بورڈر نو ملکوں سے ملتا ہے جن میں ڈینمارک، پولینڈ، آسکریہ، سویزرلینڈ، فرانس، بیلجیم اور نیدرلینڈ وغیرہ شامل ہے جرمنی کے کل آبادی تقریباً آٹھ کروڑ بیس لاکھ ہے اور آبادی کے لحاظ سے یہ یورپ کا سب سے بڑا اور دنیا کے لحاظ سے یہ انیسویں نمبر پر آتا ہے جرمنی میں سب سے زیادہ ایسائی مذہب کے لوگ رہتے ہیں جو کل آبادی کا تقریباً آٹھ فیصد ہے لیکن پچھلے سات سے دس سالوں کے دوران یہاں پر مسلمانوں کی تعداد لگاتار پڑھ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ دوہزار پندرہ کی ریپورٹ کے مطابق اسلام یہاں کا دوسرا سب سے بڑا مذہب بنا ہے یہاں کی لڑکیوں کی بات کی جائے تو گوری رنگت، لمبے قد، نینی آنکھیں، کالے اور سنہرے پالوں کی وجہ سے پورکشش اور شہوت انگیز نظر آتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی جرمن لڑکیوں کو دیکھتے ہی ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے لیکن شرمناک بات یہ ہے کہ یہ پبلک پلیس پر ننگا گھومنے، آرام کے لیے کپڑے اتارنے اور ساحل سمندر پر بیچینی محسوس کرنے کو اچھا سمجھتی ہے یہاں ننگا گھومنا ثقافتی طور سے مشہور ہے جسے فری بارڈی کلچر کا نام دیا گیا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہاں شادی سے پہلے لڑکیاں کئی سال تک لڑکیوں کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں کیونکہ انہیں رومینس بہت پسند ہیں کہا جاتا ہے انہیں اگر کسی مرد سے پیار ہو جائے تو وہ پوری زندگی اسی مرد سے محبت کرتی ہے دوستو اس سے بھی زیادہ شرمناک بات یہ ہے کہ یہاں مرد لوگ اپنے عضو خاص کو سرجری کروا کے بڑا کروا لیتے ہیں ایسا کرنے والے مردوں کی تعداد سب سے زیادہ جرمنی میں پائی جاتی ہیں دنیا کی سب سے تنگ گلی رکھنے کا شرف بھی جرمنی کے پاس ہے جس کی چوڑائی صرف بارہ ایشاریہ دو انچ ہیں یہاں پر آپ اپنے بچوں کا کوئی ایسا نام نہیں رکھ سکتے ہیں جس سے یہ پتا نہ چل سکے کہ یہ لڑکا ہے یہ لڑکی اگر آپ ایسا نام رکھ بھی لے تو حکومت کی طرف سے اس نام کو منظور نہیں کیا جا سکتا ہے جرمنی کے قانون کے مطابق اگر یہاں پر کوئی جیل سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لئے اسے کوئی سزا نہیں دی جاتی ہے کیونکہ جرمنی کی حکومت کا ماننا ہے کہ سب کو جینے کی مکمل آزادی حاصل ہے اور آزاد ہونا انسان کا حق ہے اسی لئے جیل سے فرار ہونے والے قیدیوں کو کسی قسم کی سزا نہیں دی جاتی ہے دوستو یہ تھی جرمنی کے متعلق کچھ انٹریسٹنگ سی باتیں آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں لکھ کے ہمیں ضرور بتائیے اور اس طرح کی اور انٹریسٹنگ ویڈیوز حاصل کرتے رہنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے پاس کے اور کی اپشن کو ضرور سیلیکٹ کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں